بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین السلام علیکم میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹھو سٹوری سچی کہانیاں ناظرین و سامین آج کی ہماری گفتگو کا آگاز ہوگا خدا تعالیٰ کی پاک ذات کے نام سے میری پاک ذات کے آگے یہ التجاہ ہے کہ وہ ہمارے تمام بہن بھائیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس خطرناک بیماری سے ہم سب کو محفوظ رکھے ناظرین و سامین آج کی ہماری گفتگو کا انوان ہوگا پرانی اور جدید طرز زندگی کے درمیان فرق تو ناظرین و سامین آج ہم سب مل کے پرانی اور نئی زندگی میں فرق نکالیں گے تو ناظرین و سامین ہم کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا آگاز ناظرین و سامین پرانے وقتوں میں مکان کچے تھے مگر لوگ دل کے سچے تھے پھر کیا ہوا انسان ترقی کرنے لگا اتنی ترقی کی اتنی ترقی کی کہ مکان پکے ہوگے اور انسان اندر سے کھوکلے ہوتے گے آمدن کم تھی مگر پھر بھی لوگ دس دس افراد کا پیٹ پالتے تھے پھر کیا ہوا ناظرین و سامین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آمدن میں تو اضافہ ہوتا گیا مگر انسان کی بھوک نہ مٹ سکی اور بھوک کی بدولت لوگوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دی لوگ اپنے ہی بچوں کی زندگیوں کے خلاف ہوگے ان سے جینے کا حق چھیننے لگے ناظرین و سامین پرانے وقتوں میں کپڑے سادہ تھے اور کم قیمت تھے مگر نظر میں حیاء بہت زیادہ تھی لوگ ایک دوسرے کی اس تو عبرو جان و مال کی خوب حفاظت کیا کرتے تھے مگر جیسے نئی زندگی آئی کپڑے مہنگے پہنے جانے لگے مگر ہماری عزتیں بزاروں میں بکنے لگیں ناظرین و سامین وہ حیاء کے جو دائرے تھے انسان نے ان کو عبور کرنا شروع کر دیا اور اس کی نظر سے حیاء ختم ہو گیا ورنہ پہلے لوگوں میں یہ عادت تھی کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی کی بات کرتا تو لوگ کہتے یہ ہمارے گاؤں کی عزت ہے آپ خاموشی اختیار کر جائیں تو ناظرین و سامین یہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان بدلتا گیا ناظرین و سامین اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ ایک پلیٹ میں بہت زیادہ لوگ مل کے کھانا کھا لیتے تھے مگر جیسے وقت نیا آیا ہر ایک کی پلیٹ الگ ہوگی جب پلیٹ الگ ہوگی تو ان کے اداتوں خسائل بھی الگ الگ ہونے لگے جس سے ان کے اندر موجود ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کم ہونے لگا ناظرین و سامین اب ہم اپنے پوائنٹ اگلے کی طرف بڑھتے ہیں تو ناظرین و سامین پرانے وقتوں میں مکانوں کی دیواریں بہت زیادہ چھوٹی ہوا کرتی تھی مگر جدید طرز زندگی میں دیواریں تو بہت اونچی ہوگی مگر انسان کے ہاتھ سے عدب اور اخلاق جاتا رہا ناظرین و سامین اگر ہم موازنہ ان کا خوب جائزہ لیں ان پانچوں پوائنٹس کا تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ لوگ پرانے وقتوں میں سادہ کپڑے پہنتے تھے ان کے مکانوں کی دیواریں چھوٹی ہوا کرتی تھی ایک پلیٹ میں مل کے کھانا کھایا کرتے تھے سابق ایک دوسرے کی اس تو آبرو کی حفاظت کیا کرتے تھے مگر وقت نے انسان کو بدل دیا ترقی تو ہوگی ایک انسان کی آمدن میں تو بہت زیادہ اضافہ ہو گیا وہ قیمتی لباس پہنے لگا مگر اس کے دل سے اس کے دماغ سے اس کی آنکھ سے حیات جاتا رہا انسان نے ترقی اتنی کی اتنی ترقی کی اتنی تعلیم حاصل کر لی کہ اس نے اپنے ہی بہن بھائیوں کو نقصان پنچانا شروع کر دیا ناظرینوں سامین پرانی زندگی اور نئی زندگی میں فرق یہ ہے کہ پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم اپنی دیوار اونچی کریں گے تو ہمارے ہمسائے کی ہوا رک جائے گی مگر ناظرینوں سامین مجودہ دور میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ساتھ والے کو ہوا پہنچے ہی نہ ناظرینوں سامین ہم مجودہ زندگی میں اس قدر اس لمبے اور اس پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ناظرینوں سامین ہم زندہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے اور مردے کو اپنے کندوں پہ اٹھا لیتے ہیں ناظرینوں سامین ہماری نظروں سے ہائیہ ختم ہو گیا ہے میری تمام دوستوں سے بہن بھائیوں سے اپیل ہے کہ خدا راہ ترقی کریں لیکن ساتھ ساتھ اخلا کو بھی لے کے چلیں کیونکہ یہ دنیا کی زندگی چار دن کی زندگی ہے ناظرینوں سامین یہ تھا آج کا ہمارا انوان اور جو آپ کو ہماری اس ویڈیو میں پوائنٹس اچھے لگے ہوں ناظرینوں سامین کمنٹس کی ضرورت سمجھتے ہوئے ناظرین آپ ہمیں اپنی قیمتی عراسے ضرور اگاہ کیجئے گا ناظرینوں سامین مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ نگے بھان